حضور آگئے ایس واسطے توسیہ ساری سجائی دنیا نو دچنا ہے حضور آگئے بس بات ختم ہو گئی آپ حضور آگئے اینک سینہ تان کی حضورتی بات کرو اب حضور آگئے ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے حضور آگئے قلمہ ظلو چاہن مجمل کل تفصیلان طول طویلان لوہ محفوظ کنوان روشن ہویاں مثل کنیلان وش سفیلان نال چراغان شمس گلے دے اکثر قوم رزیلان گھڑن دلیلان غلام محمد اے تمثیلان سمجھیا بہت کلیلان خاص خلیلان حضور آگئے سورج نصف النہار پر آگئے اب ممبتی وہ بھی بجی ہوئی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن حیاب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے مسلمان دلیل رہو من تُسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کی نہیں گل کرنی اٹھو حضور کی بات کرنی ہے حضور آگئے بات ختم ہے اے تھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جنڈیاں نہیں لائی ہیں اے نوی گل سنو صحابہ نے جنڈیاں نہیں لائی ہیں اے جناب فانو صحابہ نے نہیں لائی ہیں اے سوال ہے تو اڑا اے سوال ہے علی سنت تو تے صحابہ چار جنڈیاں نہیں لائی ہیں کمینے ہو صحابہ تے آپ نے پیو دا سر کٹے ابو عبیدہ بن جرہ سر کٹ کے کنوں نب کے شاپرج بھی نہیں پایا کپڑ جبھی نہیں بندیا ڈر بھی نہیں لگیا پیون ہوئے ہیں جو سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور تے سامنے آگئے حضور نے فرمایا ویہا کا فرمایا کدھا سر چاہی پھرنا فرمایا پیو دا سرے اور میں کیوں کٹے ہی عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لائے آیا تو اڑا سانے تو سنب احسیت مسلمان دسو میں نے یہ دا جواب دے ہو جیڑا پیو دا سر کٹ کے لائے سن اے ممبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنی ہیں سن بھئی حضور تو اڑا نہیں لانی ہیں یہ گلے جی کوئی سوال کرنا جیڑا سب کچھ لے آئے ہونا دو صدیق اکبر دو دے گا نہیں سن پکانی ہیں اقبال کہندہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے اس دوار بولے حضور فکرِ آیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس بات ختم ہے